اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید آپ صاف خیالی سے ہوں گے میرا نام ہے خالد اور آپ کا اپارکنی سے کچھ حام دید ہے میرے اس چینل فرنس کلپ ٹیک میں دوستو میشے کی طرح میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کرنے والے ہیں فیس بک کے حوالے سے فیس بک ایک نیو فیچر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوا ہے جو اس نے لگے ایک نئی اس کی اپ ڈیٹ بغیرہ آئی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کے حوالے سے کیا ہے وہ فیس بک کا نیو فیچر نورمالی جب ہم اپنے فیس بک بغیرہ پر جو پوسٹنگ بغیرہ کرتے ہیں یا ویڈیوز بغیرہ پوسٹ کر رہے ہیں یا فوٹو بغیرہ پوسٹ کر رہے ہیں تو اس کو جب ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے پرمنٹی طور پر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے یہ آپ نے بھی بھور کیا ہوا لیکن اب جو فیس بک کا جو نیو فیچر آیا ہے اس میں چینجز کیا ہے اب وہ چینجز کیا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اس میں اس میں ایک ٹریش کا جو فیچر ہے وہ اپ ڈیٹ کیا ہے ٹریش کیا ہے اس کو نیو سمجھ لیں کہ جس طرح اگر آپ کمپیوٹر وغیرہ کو آپ نے یوز کیا ہوگا تو آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم کمپیوٹر میں کوئی فائل یا پکچر وغیرہ کو فوٹو یا کوئی ڈاکومنٹ ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ریسائیکل بین میں چلا جاتا ہے ریسائیکل بین میں جانے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے ہم وہاں پہ اگر ہمیں وہ فائل دوبارہ سے چاہیے اور وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے ہم سے تو ہم اس بین سے واپس جو ہے اس فائل کو لے آتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر میں دوبارہ سے سیئب کر لیتے ہیں تو یہی سیم ریسائی جو ہے فیسیبک والا مطارف کر رہا ہے ہماری جو فائل ہے جو فوٹو وغیرہ جو اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اپنے پوست شیئر کرتے ہیں تو چلے ہماری وہ ٹریش میں ٹریش میں جانے کے بعد ہم اس کو جو ہے وہاں سے واپس اگر ہمیں وہ فائل چاہیے ہوئی تو ہم اس فائل کو وہاں سے واپس ٹریش سے نکال کے ہم اپنی ٹائمین کے پر شو کروا سکتے ہیں تو یہ کیسے ہوگا سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا سکرین پر جا کر موبائل کی سکرین پر لے کر جاؤں گا آپ کو میں بتاؤں گا آپ یہ کس طریقہ سے کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ کمپیوٹر میں جو سین ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جب مرضی آپ جو ہے اس ٹریش میں سے اپنی جو ریسائی کل میں سے فائل ہے وہ نکال سکتے ہیں مطلب اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کی ڈیس کی لیکن فیس بوک والا نے جو ہے ایک لیمٹ رکھی ہوئی ہے کہ تیس دن کا ٹائم دیا ہوگا کہ آپ تیس دن کے اندر اندر اگر آپ نے بھی نہیں یہ وہ جو پوسٹ ہے وہ جو ویڈیو ہے جو فوٹو ہے جو بھی ہم نے ڈیلیٹ کی ہے فیس بوک سے ٹائم لائن سے اس کو ریکاور کر سکتے ہیں اس کو واپس لکھا سکتے ہیں تین تیس دن کے بعد آپ کی جو فوٹو ویڈیو جو بھی پوسٹ وغیرہ ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے سسٹم سے ریموم ہو جائے گی اور آپ اس کو بیک بطور پر نہیں لاسکتے تو اکثر بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم جو کوئی غلطی سے اپنی کوئی پکچر ڈیلیٹ کر دی یا ہم نے کوئی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی اپنی فیس بوک سے ہم چاہ رہے ہیں کہ نئی یار اس کو دورا واپس لے کر آئے ہیں اور اس کو دوبارہ سے ہم اس کو کسی کام میں لے کر آتے ہیں یا اس کو پکچر ہمیں چاہیے ہو تو اس کے لئے بھی ہمارے لئے کافی زیادہ آسان ہو جاتی ہے اس وجہ سے تو اب آپ کو لے کر چلتا ہوں موبائل کی سکرین پر اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم آگئے ہیں اپنی موبائل کی سکرین پر اب ہم جاتے ہیں اپنی فیس بوک کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ ہے ہماری فیس بوک کا جو ہے انٹر فیس اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم جو ہے کسی بھی اپنی جو ہے پوسٹ پر جاتے ہیں جیسے کہ یہ ہم آگئے اپنی جو ہے ٹائم لائن پر اور یہ ہماری جو ہے مختلف پوسٹ وغیرہ جو ہے یہ دیکھیں جو میں نے کی ہوئی ہیں اپنے فیس بوک اکاؤنٹ پر تو اب میں اس میں سے کسی ایک پوسٹ کو جو ہے میں ڈیلیٹ کرنکا دیکھتا ہوں کہ کیا وہ واپس آتی ہے نہیں آتی تو اب ہم کیا کریں گے دیکھیں پہلے جو ہمارے پاوشن ہوتا تھا ہم تین ڈاٹس پر کلک کرتے تھے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اپشن آتا تھا کہ ڈیلیٹ ویڈیو کی کہنا ڈیلیٹ پوسٹ یا ڈیلیٹ فوٹو جو بھی ہم مجھ کو اپلوڈ کر رہے دیکھیں وہ ہمارا پاس اپشن آتا تھا اب ہمارے پاس کیا اپشن آ رہا ہے ایک دوار ہے موڈ ٹو آرکیو اور موڈ ٹو ٹریش ڈیلیٹ والا اپشن انہوں نے ختم کر دیا ٹھیک ہو گیا اب آپ کیا کریں گے یہاں سے اگر آپ نے اس کو ختم کرنا تو آپ بھی کریں گے موڈ ٹو ٹریش پر کلک پھر اس میں دیکھے لکھا ہوا ہے مطلب کہ تیس دن کے بعد جب آپ اس کو موڈ ٹریش کر دیں گے اور آپ نے تیس دن کے اندر اندر اسے وہاں سے موڈ نہیں کیا واپس ٹائم لین پر تو یہ پوسٹ آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اگر آپ تیس دن کے اندر اندر اس کو ریکاور کر لیں گے تو یہ پوسٹ آپ کی واپس سے آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کر کے دیکھنا تو ہم نے یہ کیا اس کو موڈ ٹو ٹریش اور یہاں سے کر دیا موڈ یہ دیکھیں ہماری جو پوسٹ ہے وہ ہو چکی ہے یہ موڈ اور یہاں پہ ہماری سکرین پہ کچھ بھی نہیں آ رہا اب ہمیں وہ پوسٹ کہاں پہ ملے گی ہم نے جو ڈریٹ کیا ہے فائل وہ ہمیں کہاں ملے گی یہ بھی ایک اچھا سوال ہے کیونکہ کافی لوگوں کو یہ نہیں ملتی اب جو نیا بندہ اس کو نہیں پتہ چلے گا آپ نے یہ تین لائن جو ہے نظر آ رہی ہوگی آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے دیکھیں ایک لیسٹ اوپن ہوگی آپ کو سب سے لاسٹ میں آنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد مختلف آپشنز آپ کو نظر آ رہوں گے تو آپ نے یہ دیکھیں ہیلپ اینڈ سپورٹ کے نیچے لکھا ہوگا سیٹنگز اینڈ پرائیویسی اس پہ آپ کلک کریں گے پھر ایک اور لیسٹ آپ کے سامنے جو ہے اوپن ہو جائے گی تو آپ نے جو پہلا پہلا آپشن ہے سیٹنگز اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ایک پیج اوپن ہوگا اس میں بہت سارے آپشنز آپ کو نظر آئیں گے تو آپ نے جو ہے سکرول ڈاؤن کرنا ہے مزید سکرول ڈاؤن کرتے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جب آپ آئیں گے نیچے تو یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن نظر آئے گا لکھا ہوا کہ یور فیس بک انفرمیشن تو آپ نے اس پہ ایک جو کلک کرنا ہے وہ کرنا ہے ایکٹیوٹی لوگ پہ ایکسیس یور انفرمیشن کے نیچے لکھا ہوا ایکٹیوٹی لوگ اس پہ آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو ایک پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھیں ایکٹیوٹی لوگ کے نیچے لکھا ہے فیلٹر مینج ایکٹیوٹی آر کی وہ ٹریش آپ نے اس ٹریش پہ جانا ہے ٹریش پہ جائیں گے تو ایک پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہ وہ پوسٹے ہیں جو میں نے ڈیلیٹ کی ہیں اس مہینے میں تیس دن کے اندر اندر دیکھیں آٹھ فرو ورگ کو میں نے پوسٹ کی ڈیلیٹ کی یہ کہ یہ ساری چار پانچ پوسٹے میں نے انہیں دنوں میں ڈیلیٹ کی ہیں یہ 21 دن کے بعد یہ پوسٹ ختم ہو جائے گی آج میں نے کیا تو 29 دن کے بکائے رہتے ہیں تو اب ہم اس کو کیسے واپس کریں گے اب ہم نے کوئی ایک پوسٹ واپس کرنی ہے تو ہم اس کے اوپر کلک کریں گے ایسے یا دیکھیں اس کے اوپر چیک کا نشان آگیا ہے نیلے رنگ کا اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے ری سٹور تو میں اس ری سٹور پہ کروں گا اور اسے کر دوں گا ری سٹور تو یہ دیکھیں یہ جو ہماری پوسٹ ہے یہ واپس ہماری جو ہے ٹائم لائن پہ ری سٹور ہو جائے گی میں نے بھی یہ فرس ٹائم ابھی یہ ری سٹور کیا ہے تو میں چل کے دیکھتا ہوں اپنی سکرین پہ ٹائم لائن پہ کہ کیا یہ واقعی ہی ری سٹور ہو چکی ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اپنی ٹائم لائن پہ جا کے میں ابھی آپ کے ساتھ فرس ٹائم پریکٹیکل کر رہا ہوں ڈیلیٹ تو میں نے کین تھی لیکن جو ہے میں نے ابھی تک ری سٹور کر کے نہیں دیکھا تھا تو اب میں اس کو ری سٹور کر کے دیکھتا ہوں تو ہم آئے اپنے ٹائم لائن پہ میں نے اس کو ری فریش کیا اور ہم جاتے ہیں نیچے اپنے ٹائم لائن پہ دیکھتے ہیں وہ پوسٹ کیا وہ پوسٹ موجود ہے یا نہیں یا اس کا مزید کوئی اور طریقہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں جس پوسٹ تو یہ دیکھیں جی یہ ہماری ایک پوسٹ واپس آگئی ہے ایک ایم نے ریکاور کی تھی اور اس کے ساتھ ایک پوسٹ ہم نے اور ریکاور کی تھی وہ بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دونوں پوسٹ ہماری جب واپس آگئے ہیں تو اس طریقے جہاں ہم اس پوسٹ کو ریکاور کر سکتے ہیں تو دوستوں اس طریقے سے اس کو کور سکتے ہیں امیدہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آجوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ہماری ویڈیو کریں لائک اور شیئر کر رہا ہمیں تمام دوسرے کے ساتھ مزید اگر آپ کو بھی سوال اس ویڈیو کے حوال سے آپ ہمیں بہت سکتے ہیں لیچے کمنٹ سیکشن میں جا کر سکتے ہیں مجھے انسٹاگرام ایڈی پر میسیج انسٹاگرام ایڈی کا لنک مجھے دیکھوں مجھے دیسکشن میں مجھے فالو کریں مجھے بنسکریں اور اگر آپ ہمارے چینل فرینڈس کلیب ٹیک پر بسٹ ہے تو پلیز ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بہلا اگر ویڈیو کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ جو بھی ویڈیوز کو ملوٹ کریں اس کو نوٹیوی جانا آپ کو ملتا رہے اور ہماری ویڈیوز کو باز کر سکے رگلرلی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے دمائم درکھئے گا اللہ حافظ